برگرم میں ایک بار پھر خوش آمدید بات ہو رہی تھی موجودہ سیاسی صورتحال الیکشنز کے حالے سے وہ گیم آگے میں میں نظر نہیں آ رہی لیکن سیاسی پانٹ سکورنگ جاری ہے بلاول بوٹو زداری صاحب پنجاب کے دورے پہ ہیں اور آج انہوں نے مسلم لیگ نون پچھلے کئی دنوں سے ان کے نشانے پہ ہیں آج انہوں نے نام نہیں لیا لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ رائی وینڈ میں مفت علاج ہوگا آٹھ فروری تک ویسے ہی بہت سارے لوگوں کا علاج ہو چکا ہوگا آپ کو لندن نہیں جانا پڑے گا اور پنجاب کے عوام کے لیے بھی ہم ہاؤسپیٹلز بنائیں گے ہاؤسپیٹلز سندھ میں کتنے بنے اور سندھ میں پاکستان پیوز پارٹی کی کیا رہی اب یہ الگ بحث ہے اور اگر ہم ان کے پندرہ سارہ دور کی بات کریں تو ایک موڈل یو سی بھی بنانے میں کامیاب نہیں رہی پاکستان پیوز پارٹی لیکن اگر لابنگ کی بات کریں منیجمنٹ کی بات کریں بیورکریسی کی بات کریں تو اس میں انہوں نے ضرور کامیابی حاصل کی اور اپنے من پسند لوگ بھی لگائے اور یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو الیکشن جتوانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں اس میں مزید بات کریں گے اسٹوڈیو میں تو شیراز احمد صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں آسیب باجوا صاحب سینئر رینما ہے مسلمی قنون کے باجوا صاحب خوش آمدیر کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں باجوا صاحب کس طرح دیکھتے ہیں موجودہ حالات میں جس طرح بلاول بٹو زداری صاحب پچھلے کئی دنوں سے لفظی وار تو وہ کر ہی رہے ہیں اب رائیوینڈ کو زبردست قسم کا ہاسپیٹل بنانے جا رہے ہیں رائیوینڈ میں اوورال پنجاب میں ہیلتھ کے اوپر وہ کام کریں گے یہ منشور لے کر وہ آپ کے پاس آئے ہیں پنجاب میں کم بیک کرے گی پاکستان پیپس پارٹی خواب تو آپ دیکھ رہے ہیں پرائم نیسٹر بنانے کا لیکن نے کل سی سی کے میٹنگ میں انہوں نے فیصلہ بھی کر لیا کہ بلاول صاحب ہی ہمارے وزیراعظم ہوں گے اور آج انہوں نے آپ ہی کی قیادت کو لکارتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کا ٹریٹمنٹ بھی ہم کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے وقت دیا گزارش یہ ہے کہ بلاول بھٹو درداری صاحب جو ہے وہ صرف ایک جو سیاسی شورت حاصل کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو لیڈر ثابت کرنے کے لیے پاکستان نصرم لیگ نون کی لیڈرشپ کو اور پاکستان نصرم لیگ نون کے تمام لوگوں کے خلاف اور بحثیت پارٹی وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں لیکن ہماری پارٹی کے جو سینئر ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی کسی بات کا اس طریقے سے جواب نہیں دینا کہ جس وجہ سے جو ہمارے کولیشن گومنٹ تھی اس میں یا جو محسا کے جمہوریت ہوا تھا اس میں کوئی کوئی ڈینٹ پڑ سکے ہماری وجہ سے حاصل نہیں اور یہ دیکھیں کہ وہ ہماری لیڈرشپ کے خلاف بھی باتیں کرتے ہیں لیکن نہ ہماری لیڈرشپ کی طرف سے اور نہ سیکنڈ لائن کی طرف سے کسی قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ سن کے جو جواب الجواب ہوتا ہے وہ نہیں دے رہے ٹھیک ہے تو یہ جو بات وہ کرتے ہیں کہ وہ ایک ہرائیوینڈ میں اسپیٹال بنا رہے ہیں تو ہرائیوینڈ میں تو پہلے اسپیٹل موجود ہے اس میں دل کی بیماری کا علاج نہیں ہوتا نا آپ کو لنڈن جانا پڑتا ہے تو وہ خیار ہے کہ ادھر ہی آپ کو بھاگنا نہیں پڑے گا ملک سے میں میں ارث کرتا ہوں میں ارث کرتا ہوں دیکھئے جو بھی آپ جس بھی سینیریو میں بات کو کنورٹ کر لیں وہ کنورٹ کی جا سکتی ہے نہیں میں نہیں کر رہا یہ ان کی سٹیٹمنٹ کوڈ کر رہا ہوں میں میں ٹھیک ہے وہ فریڈم آف سپیچ ہے ان کو حق حاصل ہے کہ آپ جس تیٹرم کی باتیں چاہیں کر سکتے ہیں ہم پابندی نہیں لگا سکتے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنی ڈیلیورنس پہ بات کرنی چاہیے انہوں نے جو گزشتہ پندرہ بیس سال سے کانٹی نیوزلی پندرہ سال سے کانٹی نیوزلی کی ان کی گورنمنٹ رہی ہے سندھ میں اور سندھ کے لوگ جو کہتے ہیں یا وہاں کی جو سیاسی پولٹیکل فورسز ہیں وہاں کے سیاسی لیڈرشپ ان کے خلاف جو ہے وہ کیا کہتی ہے تو اس طرح ان کو اپنی ڈیلیورنس کی بنیاد پہ جانا چاہیے آنے والا الیکشن میں لیکن وہ کرٹیسزم کی بنیاد پہ اور نائنٹیز کی دہائی کے والے جو ایک پرانا کرٹیسزم کا انہوں نے ایک چپٹر کھولا ہوا تھا کہ صرف اور صرف انہوں نے ہمارے اوپر اٹیک کرنے ہیں ہماری لیڈرشپ کے اوپر اور اس طرح کی کارکت تو یہ اب وہ وقت نہیں ہے وہاں بڑے سمجھدار ہیں کوالیفائیڈ ہیں پڑھے لکھتے لوگ ہیں وہ نوے اور بیس تو تائیس یعنی آج تیسی سال ہو گئے جی جی وہ پرانے باتوں وہ پرانے کام اور پرانے اس طرح کی وہ جو خواتین میں وہ پنجابی میں کہتا ہے میں نے مارنا اس طرح کی پانے دینا وہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ کے روٹیوں والے تندور پہ بیٹھے ہیں تو ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں یہ تو کچھ ہی وقت رہ گیا آج فرولی کو پتہ بھی چل جائے گا باجو صاحب لائن پہ رہیے گا ہم زارہ سندھ کا حوال بھی جانتے ہیں پاکستان سبارٹی نے کیا کر رہی ہے اور اس کے خلاف کیا کچھ ہو رہا ہے شیراز احمد صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں شیراز صاحب آپ جس علکے میں ہیں شریجی لینام احمد صاحب وہاں سے الیکشن لڑتے ہیں جو بات باجو صاحب بھی کہہ رہے ہیں سندھ میں ڈیویلپنٹ آپ کو نظر آئی کام ہوا پاکستان سبارٹی کو پندرہ ساتھ سے کیوں ووٹ پڑھ رہے ہیں اور جو بڑی جنرین سی بات ہے ابھی پاکستان سبارٹی کا بھی ہم پوائنٹ و فیو شامل کریں گے وہ تنقیر بھی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ پاکستان سبارٹی پہ آپ تنقیر کرتے ہیں لیکن عوام تو ہمیں ووٹ دیتے ہیں بنیادی طور پر زہر جمہوریت بھی یہی کہتی کہ آٹھ فروری کو جس ڈبے میں سے ووٹ جس کے زیادہ نکلیں گے تو ظاہرہ عوام کارگردی دیکھ کے یا جیسے بھی ہے ووٹ تو ان کو پڑھ گئے پاکستان سبارٹی کی سیاسی تاریخ میں سب سے زیادہ اس دفعہ انہوں نے صبح اسیمبلی کی سندھ سے نشستیں لیئے ہیں کبھی مطرمہ بن نظیر بٹو کے دور میں آسانی ہو سکا اور زرفکاری بٹو صاحب کے دور میں بھی نہیں ہو سکا آبادی کا ظاہرہ ایک ایشو ہے بھٹ یہ کہ اس طرح اتنی اچھی کامیابی اور آج بھی اگر ہم دیکھیں آن پیپر تو پاکستان سبارٹی سٹرونگ ہے آہ ریزلٹس کیا آئیں گے وہ ظاہرہ وقت بتائے گا جی جی نو ڈاؤٹ کے بلدیاتی انتخابات میں جو بھی ہوا وہ ہے پر آہ ایکچولی جو سندھ کی موجودہ سٹویشن ہے آہ اس میں پیپل اس پالٹی کنٹینیوزلی موترمہ شہید بن نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد سندھ صوبے میں ان کی حکومت رہی ہے تل یٹ پر ڈیلیور جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکے ہیں ڈیلیور یہ ہو سکا ہے کہ آہ کراچی جو سندھ کا جی جی دارالخلافہ ہے وہاں پہ جو روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا وہ اندھیروں کا شہر ہو چکا ہے سب کے سامنے ٹھیک ہے لیکن مسئلہ یہ ہے سر سب سے بڑا مسئلہ میں ارز کروں ایک پوائنٹ ایڈ کر دوں کہ کراچی ڈیویجن دیکھیں اندروں نے سندھ تو اپنی جائے کراچی ڈیویجن میں بھی اب جو ایک ٹیلڈ نظر آ رہا ہے ان سب چیزوں کے باوجود بھی پاکستان فنسپارٹی کے طرف جا رہا ہے یہ کیا ریزن ہے آپ کیونکہ سیاست کرتے ہیں ہم یہ جاننا چاہرے ہیں کہ کیوں پھر لوگ پی پی کو وڈ دے رہے ہیں اس کے علاوہ سب سے مین ریزن یہ ہے کہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہمیں دردش ہے انٹیریئر سندھ ایز ویل ایز کراچی میں نے آپ کو ارز کیا کہ روشنیوں کا شہر اندھیروں میں تبدیل ہو گیا اور سب سے بڑا مسئلہ ہمیں پانی کا ہے پینے ہر انسان سب سے زیادہ جو چیز انہیل کرتا ہے وہ پانی ہوتا ہے صاف پانی ہی ہمیں محصر نہیں ہے پینے کا اور انسان کو ہی پانی پینے کا محصر نہیں ہے تو اندازہ لگائیں تو جانوروں کی کیا پوزیشن ہوتی ہوگی یہ تو ہمیں پتا ہے یہ تو ہیں مسئلے ہمیں سب پتا ہے ان کو ووٹ کیوں پڑ رہے ہیں آپ کیونکہ وہاں سے الیکشن لڑتے ہیں آپ کو پتا ہے تو آپ کو ووٹ کیوں نہیں پڑ رہا ہوں میری فرس ٹائم ہے میں فرس ٹائم الیکشن لڑ رہا ہوں ووٹ پڑھنے نہ پڑھنے کا یہ ایک سسٹیمیٹک اسٹریٹیجک ایک معاملہ ہے اس کا میں آپ کو یہ ایک جواب دوں کہ جو ترقی آفتہ ملکوں ہیں ٹھیک ہے ان کے بیلٹ پیپر میں ہمارے بیلٹ پیپر میں زمینہ اسمان کا فرق ہے صحیح ہے ان کے الیکشنز اور ریفرینڈم ایک ساتھ ہوتے ہیں ہمارے صرف الیکشن ہوتے ہیں لاسٹ الیکشن میں میں نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا تھا اس میں لیٹر میں ہم نے لکھا تھا کہ بھئی الیکشن میں نوٹا کا ایک بوکس اضافی دیا جائے نوٹا جب ہمارے ہلکے میں ووٹ پونے دو لاکھ ہیں صحیح اور جیتنے والے کو پڑھ رہے ہیں صرف پچاس آزار ووٹ پونے دو لاکھ کا ووٹ ٹونٹی فائی پرسن بھی نہیں ہوا ٹھیک ہے اور بقایا نوٹا میں گرے تو عوام نے ریفرینڈم دے دیا الیکشن بھی ہو گئی ریفرینڈم بھی ہو گیا ٹھیک ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پارٹی یا بندہ وہاں پہ کھڑا ہوا ہے شرح صاحب یہ تو آپ جو لوجک دے رہے ہیں تھے ٹیکنیکلی تھے بہت اچھی بات ہے لیکن ہمارے ہاں تو یہ نہیں ہے نا ایون اس الیکشن میں بھی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس نہیں ہے ہم نے تو لکھا ہے نہیں آپ نے اور میرے لکھنے اور بولنے سے نہیں مان رہے نا وہ لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ پاکستان پسٹ باتی کو ووٹ پڑھ رہے ہیں ابھی ہم ان کا پوائنٹ آف یو بھی شاملی کرتے ہیں اس کی آپ کو کیا انڈسٹیننگ ہوئی کہ کیوں پڑھ رہے ہیں ووٹ کارتگردگی نہیں ہے تو پاکستان پسٹ باتی تو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ بھی اگر نہیں ہے کارتگردگی تو ہمیں بھورے بھر کے ووٹ کیوں پڑھ رہے ہیں سر معاملہ یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے الیکشنز میں ٹھیک ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو اور ابھی بھی دیکھیں الیکشن اناؤنس ہو گئی ہے پھر بھی جو ہے وہ ہم نے الیکشن کمیشن کو بارہ بولا ہے کہ نئے نئے تعمیراتی کاموں کے جو ہے وہ ہو رہے ہیں بھائی جو کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں کس کیپیسٹی میں جو ہے وہ نئے کامیراتی کاموں کے جو ہے وہ چلے اس پہ مزید پوائنٹ گیان چند صاحب نے ہمیں جوئن کیا ہے سینئر ارمائے پاکستان سبارٹی کے گیان چند صاحب خوش آمدی کہتے ہیں آپ کو شو میں آج بلاول بٹس درداری صاحب تنقید کر رہے تھے مسلم لیگ نون کے اوپر بھی اور ہمارے پینل پر موجود ہیں آسیب آجوہ صاحب مسلم لیگ نون کی نمائنگی کر رہے ہیں شیراز عزیمان صاحب ہیں ازاد امیدوارے پیس سکی ون کے کس طرح دیکھتے ہیں پاکستان سبارٹی پہ تنقید بھی ہوتی ہے نمبرز بھی آپ کے ہیں جب ہم سینڈ میں بات کرتے ہیں تو سینڈ میں ابھی تک آپ کی جو کے خلاف اتحاد بنائے جا رہے ہیں اس میں وہ جان نظر نہیں آ رہی لیکن الزمات آپ پہ لگ رہے ہیں دوسرا پنجاب میں کم بیک کی باتیں ہو رہی ہیں آج بلاول بٹس درداری صاحب فرما رہے تھے کہ دل کی تکلیف پر لندن بھاگنے والوں کے لیے بھی ہم رائی بر میں ہاؤسپیٹل بنائیں گے کس طرح دیکھتے ہیں سیاسی پوئنٹ سکورنگ لفظی گولہ باری تو جاری ہے لیکن پنجاب میں کم بیک کیسے ہوگا سینڈ میں تو میں نظر آ رہا ہے پنجاب میں آپ کے پاس کیا حکمت عملی ہوگی کیسے آپ کم بیک کریں گے وہاں سیکھیں اگر آپ ایک 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 اوڈیو دے میں سمجھتا ہوں کہ ایک باری کے علاقہ کوئی باری جی جی جانچند صاحب ہم دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے آڈیو آپ کی ہماری ہم تک صحیح طرح نہیں پہنچ باری آہ آسر باجوا صاحب جو گفتکو میں شیرا صاحب سے بھی کرنا تھا ابھی آہ گیانچند صاحب کا پوائنٹ آف ویو بھی شامل کریں گے آہ کاردگردگی جس طرح بھی آہ یہاں پہ شراز احمد صاحب بھی بتا رہے تھے آہ جو میں آہ ان سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ پاکستانس بارٹی کو ووٹ تو ان کو الیکشن ڈے پہ مل جاتا ہے ووٹ کیسے مینج ہوتا ہے پنجاب میں کہتے ہیں جی آپ کو بریانیشنریہ کھلاتے ہیں لوگوں کو تو آپ کو ووٹ پڑ جاتا ہے ادھر پیسہ چلتا ہے تو کیا یہی ایک سٹینڈر رہ گیا ہے عام شہری کہاں جائے وہ کیسے اپنے کینڈیڈیٹ کو وہ کرے اگر اس کو نہیں پسند سترہ اٹھارہ بیس پچیس پچاس جتنی بھی پولٹیکل پارٹیز عصہ لے رہی ہوتی ہیں ان میں سے تو اس کے پاس کیا آپشن ہونا چاہیے اس پہ بھی روشنی رہ لیے گا اور ساتھ ہی ساتھ کم بیک آپ سندھ میں چکے اتحاد کر رہے ہیں پاکستانس بارٹی کے حلاف اور پنجاب میں آپ کی اپنی پوزیشن اس طرح نہیں ہے کہ آپ دوزہ اٹھارہ والی پوزیشن پہ ہوں اس کے اوپر ہم پہلے بھی آپ سے بات کر چکے تو کیا حکمت حملی ہوگی کیسے آپ نمبرز آپ نے اپنے امپروو کریں گے کہ آپ پرامینسٹر میاں صاحب کو چوتھی بار بنانے میں کامیاب ہوں دیکھئے میں کرتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے یہ اپروکشمنٹلی آپ نے یہ انٹرو ہی پیش کر دیا اور ان کی بھی باتیں مجھے بتا دی میں سن بھی رہا تھا گزارش یہ ہے کہ جو آج کل پاکستان میں ایک جو ڈیموکرائٹک سسٹم ہے اس میں تو انسانوں کو ووٹوں کو طولہ نہیں جاتا گنا جاتا ہے اور اگر کسی کے جو بھی ایک نارمل طریقے سے جن لوگوں کو ووٹ زیادہ پڑھتے ہیں وہ ون کرتے ہیں دیکھیں اس بات کو لوگ کے کہتے ہیں جی اگر پاکستان مسلم لیگ نون نے ان کے ووٹر نے ان کے کینیڈے نے ایک لاکھ ووٹ لیے ہیں جی تو مخالقین پی پاپ سمجھ لے کہ ایک الکے میں پی ٹی آئی بھی ہے اور پی پس پارٹی بھی ہے اور اس میں ٹی آل پی بھی ہے جماعت اسلامی بھی ہے انڈیپینڈ بھی ہیں ہو سکتا ہے کہ ان جماعتوں کے لوگوں نے اگر ان کے ووٹ کٹھے کر لیے گئے تو ہو سکتا ہے ان کے ایک لاکھ سے زیادہ بن جائے لیکن یہ چونکہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے جمہوری ہے طرح حکومت ہے اس میں تو ووٹوں کو گنا جائے گا جو جس کو ملیں گے تو ہر فو شخص جو کسی پارٹی کی طرف سے امیدوار ہوتا ہے نہ صرف اس کا اپنا ذاتی ووٹ بینک ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کی کنسنڈ جو متعلقہ پارٹی ہے اس کے بھی لوگ مثال کے طور پر میں اگر ایک کینیڈیٹ ہوں تو میں یہ سمجھ تو ہو سکتا ہے میرے بھی کچھ ووٹ ہوں ذاتی طور پہ لیکن مجھے نائنٹی پرسنٹ سے دیازہ جو لوگ ہیں وہ پارٹی کی بنیاد پر ووٹ دیں گے کہ میں میاں نواشری صاحب کا ایک مرک کروں ٹھیک ہے تو جب 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 الیکشن ڈے ہوگا تو لوگ ووٹ گنیں گے کہ پی ایم ایل این کے شیر کے نشان کو کتنے پڑے اور پیپلز پارٹی کے تیر کو کتنے پڑے ترازو کو کتنے پڑے ٹی ایل پی کو تو بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا ادراک کرنا ہوگا کہ کیا ہم یہ ڈیموکرائٹک سسٹم کے تیاد ہی اپنا نظامیں کو بچھلانا چاہتے ہیں یا کہ کوئی نیا نظام ٹھیک ہے اوسر جی یہ تو بات ٹھیک ہوگی لیکن ووٹ کیسے پڑتے ہیں کہ بریانیاں کھلا کے لوگوں کو اور مرسائی کے اور جنت کے خواب نہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آج کے اس جدید دور میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک یوز کا ڈبا ملے اور ایک بریانی کا پیکٹ ملے تو آپ کو لوگ ووٹ دیتے ہیں ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی کیمرہ نہیں کسی نے لگایا ہوتا کہ آپ لوگ یہاں پہ آپ کسی کے ساتھ بریانی یہ تو یہ دیکھیں ہمارے ہاں تو مجھے نہیں پتا میں کراچی مجھے تو سب پتا ہے میں کراچی کو بھی جانتا ہوں دیکھیں لوگ پی ٹی آئی کے جو کیمپ ہے وہاں سے بھی پیپسی پی لیتے ہیں اور نون لی کے وہ وہاں پہ بریانی بھی کھا لیتے ہیں تی ایل پی سے آپ سے لکٹ اپ آپ سے لے کے ووٹ دو دار ٹھارہ میں پی ٹی آئی کو ڈال دیا نوجوان نسل نے تو یہ تو نہیں ایسی بات نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے تو باہر ایسی بات نہیں ہے میں یہ نہیں سمجھتا کہ ایک فیصد ووٹ ہو سکتا ہے ایسا ہو جو بریانی کے ڈبے پہ دے دیا جائے وگرنا تو لوگ گھر سے لوگ لوگوں کو نظری ایک ووٹ دیتے ہیں چلیں اچھی بات ہے اچھی بات ہے سر اللہ کرے ایسا ہو گیان چند صاحب سن پا رہے آپ ہمیں گیان چند صاحب آڈیو ٹھیک طرح سے نہیں پہنچ باری شراث صاحب کس طرح دیکھتے ہیں آپ جو بات باجو صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جب جمہوریت سسٹم ہے تو اس میں ہم ریفرینڈم اور یہ ساری چیزیں یا تو صدارتی سسٹم تو یہ تو ایک الگ بحث ہے اگین میں سن کے صورتحال پہ آتا ہوں چونکہ میرے پاس وقت بھی ختم ہو رہا ہے کیا کچھ چینج ہو سکتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر تنقید تو ہوتی ہے کام رونے کرائے نہیں کرائی یہ ایک الگ بحث ہے لیکن اگین جس طرح باجو صاحب بھی کہہ رہے تھے آٹھ فروری شام چھے بجے جب پولنگ کا وقت ختم ہو جائے گا ڈبے کھلیں گے ووٹ وول لے جاتے ہیں یہ کیا سائنس ہے سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مرتبہ سندھ کی عوام ایسے نہیں کرے گی اور اس مرتبہ آپ کو سینریو ٹوٹل چینج ملے گا ٹھیک ہے صرف پی ایس ایک سیٹ میں نہیں بلکہ اور آل سندھ میں آپ کو سینریو چینج ملے گا انشاءاللہ سندھ کی عوام کراچی سے لے کے کشمور تک کیٹی بندر سے لے کے کارونجھر تک ساری سندھ کے عوام اسپیشلی نوجوان جو ہیں یوتھ ہے جو سندھ کی وہ بیدار ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کس کو ووٹ کریں گے دیکھیں آج تو اوورال میں جائدہ لے رہا ہوں آپ سے اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ خود متفق نہیں ہیں کسی ایک پوائنٹ پہ الگ الگ گروپ بن رہے ہیں یا تو پاکستانس بیٹی کے خلاف ساری پندرہ جماعتیں کٹھی ہو جنہیں تو سمجھ جاتا ہے وہ بھی نہیں ہو پا رہی تو یہ پاکستانس بیٹی کو اپنے اگر نیچے لے کے آنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بہت سٹرونگ اتحاد ہو ازاد امیدوار ہو جو لگتی بس جا رہے ہیں وہ اپنا بیانیاں بہت اچھا رکھیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ایکچولی آج کل سن میں جو نیا ریوائیول چل رہا ہے ایک نیا ہمارے نوجوان نیا چینج چاہ رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک کیریکٹر ہو ایک نیا چینج ہو اور وہ میرٹ کو ووٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایکچولی لیکن میرٹ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہیدھر ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے باجوان صاحب آخری پوائنٹ ہے پنجاب کیا کیسا بیہیو کر رہا ہے آپ تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو ووٹ پڑے گا لیکن کچھ سروی ریپورٹس آپ کے حق میں نہیں آ رہی اگین یہ ہے کہ وہ آٹ فروڑی کو ہی پتا چلے گا اورال کیا پرسپشن ہے پنجاب کی دیکھیں اوورال یہ ہے میں آپ کو ارت کر دوں کہ دو طریقے ہیں ایک نو مئی کا واقعہ ہے اور اس کے بعد ایک اکیس اکتوبر کی جو میاں نواشری صاحب کی واپسی ہے وہ ہے نو مئی کے بعد جو لیڈرشپ تھی وہ بھی غیر آذر ہے باگی ہوئی ہے اور اکیس اکتوبر کے بعد پاکستان نصرم لیگ نون کے ووٹر میں ان کے سپورٹر میں ایک نیا جذبہ ہے ایک نیا جوش ہے ایک جنون ہے ٹھیک ہے اور میں آپ کو ارت کر دوں پنجاب میں پاکستان پیپس پارٹی ہر علاقے میں اور بڑے بڑے شہروں میں بھی بڑے بڑے شہروں کے ہر علکے میں ان کے پاس وہ نہیں آیا کینڈیٹس نہیں ہے اور باجہ صاحب آپ کو روکنا نہیں چاہ رہا تھا وقت بھی ختم ہو رہا ہے آپ بھی تو پہلی تفاہ ہو رہا ہے کہ پنجاب میں آپ انتہابی اتحاد کر رہے ہیں الیکشن سے پہلے دیکھیں یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ میاں نواشری صاحب جب ایکیس اکتوبر کو تشریف لائے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم سب لوگوں کو ساتھ لے کر رہے ہیں ساتھ ملا گئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایکیس اکتوبر کے بعد آپ کی پاس ایسے نمبر نہیں ہیں پنجاب میں کہ جہاں آپ اپنا اپنا کینڈیٹس کھڑا کریں اور وہ بھارے یہ وجہ نہیں ہے یہ وجہ نہیں ہے میں آپ کو ارز کروں آج ہمارے پاس سب سے زیادہ ہمارے اوپر ہمیں پریشانی ایک ہی ہے کہ ہمارے ایک ایک ہلکے میں دس دس کینڈیٹس موجود ہیں اور اس کے علاوہ ہمیں جو اخلاقیات کا درس ہے اس کے مطابق ہمیں جو الیکٹی برس باجلہ صاحب وقت ختم ہو گیا ورنہ الیکٹی برس کو آپ ساتھ ملا رہے ہیں آپ جیسے جو جیالے کارکون پرانے عرصے سے ساتھ تھے وہ بائی پاس ہو رہے ہیں بچارے تو کدھر میرٹ تو پامال ہو رہا ہے نا آپ تو ویننگ ہارس کو لا رہے ہیں باجلہ صاحب ہم بلکل الیکشن میں کلین سویپ کریں گے اور یہ جو لوگ ہمارے خلاف پڑا پو گھنڈا کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس آپ کولیشن بنا رہے ہیں یا آپ الیکشن سے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ ادھاد کی بات کر رہے ہیں تو اکتہ ہی طور پر ہمارے پاس اس طرح کی کوئی ہمیں بلکہ یہ تو ہمارے اوپر بڑا ایک پریشر ہے پریشر ہے ہمارے اوپر کہ ہم کیسے ٹیکل کریں ہمارے اپنے کیلنڈیٹ جو ہیں جو ہمارے اپنے بڑھ کر رہے ہیں باجلہ صاحب پریشر سوال کے رکھیں آٹھ فرونی کو پتہ چل جائے گا ٹیکل کیسے ہوتا ہے باجلہ صاحب آپ کا بہت شکریہ جناب شیراد صاحب آپ کا شکریہ اور محمود والیو صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ سینیٹر گیانچین صاحب آپ سے معذرت ٹیکنیکل بنیاد مجوہات کی بنیاد پر آپ کو پروگرام میں شامل نہیں کر سکے ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام امید کرتا ہوں دیکھر پروگرامز کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا مجھے اور انسائٹ پاکستان کی پولی ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ نیگے باہن موسیقی